ہنجوستان میں پہلی مرتبہ بینگلورو کے سرزمین میں انٹرنیشنل ملٹی لنگول کالیگریفی کا ایکزیبیشن منقض ہوا ہے یہ بینگلورو میں منقض ہوا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مختلف زبان کے کالیگریفی کے نمونے پیش کی گئے ہیں اسے دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دنیا بھر کے آرٹیسٹ جو ہیں یہاں پہ اپنے نمونے پیش کیے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا کس طرح کا منظر ہے یہ پورا آپ کو ٹور دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے کالیگریفی کے نمونے یہاں بنائے گئے ہیں اور نمائش کے لئے رکھے گئے ہیں موسیقی 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 اس شاندار ایگزیبیشن کے انقاد میں کافی لوگ لگے ہوئے ہیں اس میں سب سے جو اہم شخص ہیں جو ایک مشہور کالیگرافر بھی ہیں مکتار صاحب ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جانیں گے کہ اس طرح سے ایگزیبیشن ہے بات کریں اس بار جو ایگزیبیشن ہوا ہے واقعی پورے ملک میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے یہاں کے بارے میں بتائیں کی اس ایگزیبیشن میں کس طرح کے نمونے پیش کی گئے ہیں میں تھوڑی سی تصریح کر دوں میں سب سے اہم نہیں ہوں سب سے اہم جو سید محمد بیری صاحب ہیں جو اس کے انقاد میں ان کی گہری دلچسپی شامل ہے اور تمام تر تاؤ انہوں کا شامل ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے انہوں نے توفیق دی اس طرح کی نمائش کا احتمام کرنے یہ بہت ہی مشکل اور یعنی ناقابل فہم کام ہے لوگ اس طرح کے کام میں اپنا مال سر نہیں کرتے بلا شبہ انہوں نے بلا غرض یہ کام کیا اللہ انہوں نے اس کا عجر دے تو یہ نمائش اس کا نام میراج رکھا گیا ہے میراج کی واقعے میں قلم کا تذکرہ آتا ہے اس کی نسبت سے میراج رکھا گیا ہے میراج ملٹی لنگویل انٹرنیشنل کیلیگرافی کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو بتائیں کہ یہاں پہ ایگزیویشن میں جو کیلیگرافی پیش کیا گیا ہے اس میں کچھ اہم چیزیں کو بتائیں کہ کس طرح سے یہ خصوصیت ہے یہ خصوصیت جو ہے دنیا بھر کسے خطاتوں کو یہاں مدو کیا گیا ہے بہت ہی مشہور اور عالی خطاتوں کو مدو کیا گیا ہے ساتھی ساتھ ہندوستان کے الگ الگ ریاستوں سے اس کے ماہر جو کام کرنے والے ہیں مسلمہ افراد کو یہاں بلایا گیا ہے ان کے کام کو آویزہ کیا گیا ہے تو ہر زبان میں تقریبا ہمارے قریب کی ریاست کی کام یہاں آویزہ ہیں اگر یہاں دیکھتے چلیں سب سے پہلے آپ کے پیچھے جو یہاں پہ رکھا ہوا ہے کافی بڑا یہ خطاتی کا ایک بہت ہوا ہے کیا کہیں گے ساتھ یہ کام میرا کیا ہوا ہے یہ قط سلس میں جو ہے سور فاتحہ لکھی ہوئی ہے اس کے اندر کی آیات چار قل اور سور فاتحہ ہے یہ قط نسخ میں لکھا گیا ہے اس میں تھوڑا ازا مارڈرن ٹچ بھی دیا گیا ہے یہ جیسے آپ اپنی رائے دیں کس طرح لگ رہا ہے یہ لوگ ہی دے سکتے ہیں یہ تو میرا کام ہے میں اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں میری جتنی کوشش تھی میں نے محنت کی ہے اچھا یہاں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھیں یہاں بھی ایک اچھا نمونہ دیکھیں ہاں یہ میرے ایک کرلا کے سٹوڈنٹ ہیں چونکہ کرلا ایک الگ زبان میں ہے وہاں نہ اردو رائج ہے نہ آربی تاہم یہ فن ایسا ہے جو اس میں کوشش کرے گا اس میں کامیابی حاصل کرے گا یہ انفاس وندور نام کا لڑکا ہے مجھ سے یہ تقریبا پچھلے چار سال سے سیکھ رہے ہیں یہ ان کا کام ہے اور یہاں اس طرف دیکھیں دہلی کے ایک خطات ہیں جن کا نام محمد زبیر ہے وہ یہاں پارٹسپیٹ بھی کر رہے ہیں ساتھی ساتھ آرٹسٹ بھی ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے درمیان میں اس کی تشویر کشی کی ہے پھر اس کے ساتھ یعنی آیات ہیں اس کے بارے میں یہاں آیات انہوں نے نخل کی اچھا یہاں ہم دیکھیں تو کافی لنبا کھا گیا ہے سارے لنبونوں کو تو بتائیں کہ کہاں کہاں سے یہ لوگ یہاں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں یہاں جیسے میں نے بتایا ہندوستان کی تمام ہی دیارتوں سے لوگوں پھولایا ہے جس میں جھارکھنڈ دہلی مہاراسترا حیدرباد یعنی تمام جو کام اس کام اس کام میں ہم ہی ہیں ان افراد کو بولانے کی کوشش کی ہے بڑی حد تک لوگوں نے ریسوانڈ بھی کیا ہے اور یہاں ان کے کام آویزہ ہمیں دیا ہے آپ کو ایک اہم چیز ہے کیوں آپ کو ایک اہم چیز ہے کیوں آپ کو ایسے لگاؤ ہے دیکھیں میں صرف ایک آرٹ کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی خاص فضل ہے میرے اوپر کہ اللہ نے ایک خوبصورت خطاتی کو بڑھانے کا ایک موقع دیا ہے تو میں میرا ایک فریضہ سمجھتا ہوں اور بس اللہ اس کو خبول کرے اور ہم سے راضی ہوں یہ بیری گروپ کے ذمہ دار ہیں اور ان کا جو لگاؤ ہے وہ کتاتی سے بہت پرانا ہے یہ اپنے اداروں میں کتاتی کے کلاسز بھی چلائے ہیں اور کافی لمبے وقت سے اسے جڑے ہوئے ہیں سب کافی لمبا وقت آپ نے کتاتی کو دیا ہے کتنے سالوں سے آپ اس فیلڈ سے جڑے ہیں آپ نے مختلف زبان کے آپ کے ادارے ہیں لیکن آپ نے کتاتی کو اسے میں جگہ دی اور ایک بار میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کوئی جگہ نہیں دیے مالک نے ہمیں موقع دیے بس سولہ سترہ سال سے ایک کام چل رہا ہے اور ہم بھی کبھی خیال نہیں کیا کہ اس انداز سے اس لیول پر ہم مالک ہمیں پہنچا دے گا تو خوشی ہوتی ہے کہ سارے کی ہندوستان کی اور باہر کے بھی خطاتیاں آئے ہیں اس کے علاوہ اس سال ایک خوبصورتی چیز یہ ہوئی کہ صرف عربی خطاتی نہیں اس کے علاوہ جو باقی جو لینگویج کے ہیں جیسے دیونگری ہے کنڈڈ ہے ٹامیل، ملے آلم، تلوگو وغیرہ وغیرہ تو اس میں ایک بہترین ایک بائیچارگی کا نمنام پیش کر رہے ہیں یہاں پر کلیگریفی کے ذریعے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں نہیں آ پایا چونکہ حالانکہ تین دین کا تھا لیکن لوگوں تو ایک میسیج نہیں پہنچا اب جب یہ لوگ دیکھیں گے تو ان سے کہیں نہ کہیں میس ہو جائے گا تو کیا دوبارہ اس طرح کا ایک ایکنی لوگوں کو ملے گا دیکھنے کے لئے بہت سارے ریکویسٹ آئے ہیں ڈلی سے، ممبئی سے، ہائیدرباد، کھرلا وغیرہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہاں تک ہم اس میں کامیے بھی ہوں گی چاہت تو ہے کہ ہر سال الگ الگ شہروں میں ہمیں اس کو کریں گے پھر انشاءاللہ بہری صاحب نے جو ہے اسے کافی دل سے اس پروگرام کو سجایا ہے انہوں نے پورے دنیا بھر کے آرٹسٹ کو جو ان کے ساتھ جڑے ہیں ان لوگوں کو یہاں مدو کیا ہے ان کے آرٹ کو دکھانے کا ایک موقع ملا ہے آر بھی یہاں لوگ آئے ہیں دوگرے دوسرے سوڈان سے آئے ہیں الگ الگ کالیگرافی یہاں دیکھنے کو ملے سب سے اہم چیز ہے انہوں نے یہاں کی لوکل لینگویج کو بھی پرموٹ کیا ہے یہاں کی جو کرڑا اور دیگر آس پاس کی ریاستوں کے زبانے ہیں ان کی کالیگرافی کو بھی یہاں اس اگزیبشن میں پیش کیا ہے بہری صاحب کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کا اگزیبشن دوبارہ بھی ملکت کریں گے موسیقی اور میں دیلی سے یہاں آیا ہوں مجھے اس اے پارٹیسپینٹ بلایا گیا ہے یہاں پہ میرے دو کام یہاں پر لگئے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے اور صلیقے سے یہاں پر یہ کام کو پیش کیا گیا ہے تو اس اے پارٹیسپینٹ آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس اے ایکسیبیٹر میں نے سب سے پہلے دن یہاں آکے دیکھا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں جس کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہاں پر ہمارا ٹریڈیشنل آرٹ اور موڈرن آرٹ کو ایک جگہ اکھٹا کر کے کرا گیا ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک ملٹی لنگول انٹرنیشنل کیلیگرافی ایکزیبیشن ہمارے یہاں ہو رہی ہے جو کہ سب ہی کا کہنا یہ ہے بلکہ میرا بھی کہنا یہ ہے کہ یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے اور پہلی بار ہمارے ہندوستان باغ کردی ایک ہے کہ ایک ملٹی لنگول کالیجر شایئرز ٹریڈیشن جس میں الا جگو زبانوں کی كالیگرافر الauھائی شاید کے آنے اور ورحلات نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے یہاں پر پہش کیا ہے انا اپنے م 2010 وهک�데 بدون انتریہ چوتی جو ایک برہ دون م Mul Mulan والنیسی placing طریقات بھی کا ورسم صورتر مش inclusion ایسا اول کاری آرابی ڈیوشت کے کاری آرابی لیمارے ہی مغابیر نہیں دیمک کسی اڈیوشت کے لیمارے کاری آرابی سلام علیکم میرم سارا آبدي انا آرابید اواج یہ اولاد کا فارہ میں جرے میں بانگلور سوچے ہیں انشاءاللہ میں میں ہمیں جا ہم مع طرحاں میرے میں ایچھا اور housing جمعاں وہ میں بہت دونہ یہ یہ ہے اس طرح عاملہ اس میں ہمیں خطوت آربک خطوت میں نے اس کا آیہ کران پر قرر کرا نے اس کا آیہ کہت لیکن ان مسلمین والمسلمات و المؤمنین والمؤمنات اور ملتوں کے لئے اللہ اللہ تعالیٰ کرنے کے لئے جب ان لوگ اور مطلوب میں نے کسی قرار کیا میں اس کے لئے دوائے خط الديوانی اور ایک ایک تک خط ثلاث الجلی شکریہ آپ کیا فرائے ہوئے کیا آپ کیا؟ ایسا ہی سوچا ہے لیکن ایسا ہی سوچا ایسا ہی سوچا ایسا ہی سوچا اور جمعا فرائے ہوئے جمعا ایسا ہی سوچا ایسا ہی سوچا اسے ہی سوچا اسے ہی سوچا ایسا ہی سوچا اسے ہی سوچا روگا باینگلورد خیلی سوچا خیلی محمد بیری پیشتر خیلی زینب خیلی سوچا خیلی سوچا که سارینگزایی من جب آغازایی حسن مجید خط گوش بیرو از دوران دانشگاه شروع کردم خیلی خوشحالم که برای اولین بار به هند اومدم برای شرکت در این نمایشگاه کاری که برای نمایشگاه آماده کردم حلیه شریفه هست به خط کوفی قیروانی و خط کوفی اولیه نوشته شده حلیه شریف بسم الله شروع شد و چند آیه در وصل حضرت محمد نوشته شده در داخل دائره با خط کوفی قدیم تمام مثل حلیه و ترکیبندی کردم و در این قسمت آیه در وصل حضرت محمد به خط کوفی قیروانی هست اینجا اسم های حضرت محمد هست و این قسمت آخر اسمال نبیر انواع اسم های حضرت محمد نوشته شده در اینجا اسم های حضرت محمد نوشته شده در اینجا اسم های حضرت محمد نوشته شده در اینجا اسم های حضرت محمد نوشته شده بینگلور میں منقضہ اس انٹرنیشنل ایگزیبیشن کو دیکھ کر روحانیت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اتنے بڑی تعداد میں یہاں ہمیں کیلیگرافی کی نمونے دیکھنے کو ملے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مختلف زبان کے بھی تھے لیکن سب سے زیادہ جو عربی کے نمونے ہیں واقعی وہ روحانیت اس میں نظر آ رہی تھی آپ محسوس کر سکتے تھے یہاں کس طرح سے شاندار طریقے سے یہ ایگزیبیشن بنایا گیا تھا اسے دیکھنے کی ضرورت تھی کیونکہ یہ صرف تین دن کے لیے تھا آج یہ آخری دن ہے چونکہ یہ دوبارہ اگر اس طرح سے کوئی ایگزیبیشن ہوتا ہے بیری گروپ اور یہ جو منتظمین ہیں ان کے طرف سے اگر دوبارہ اس طرح کا ایگزیبیشن ہوتا ہے تو آپ کو مس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو نمونے ہیں پورے دنیا بھر کے آرٹسٹ نے اپنے نمونوں کو یہاں بھیجا تھا کافی بڑی تعداد میں کافی مختلف ممالک کے لوگ یہاں شریک بھی ہوئے تھے آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سلام ٹی و انڈیا کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں